آپ اسے کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کی ناک سے آواز آتی ہے باریک آواز آتی ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمت آ گیا دو تین ہاتھ آ گئے آپ سب ہی کریں گے میرے ساتھ کریں گے تاکہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں آپ نے دائیں یا بائیں نتنے کو بند کریں امکلی سے دوسرا نتنہ جو کھلا ہے اسے سانس اندر کھینچیں گے ہولڈ کریں گے اسے بند کر لیں گے اور یہاں سے باہر نکالیں گے دس مرتبہ عمل کریں گے سلو سلو ایک طرف سے سانس جائے گی ایک طرف سے باہر آئے گی اسے آلٹرنیٹ نیزل بریدنگ کہتے ہیں یوگا کی ایکسرسائز ہے بسکلی یہ کریں دس دفع کم از کم کریں پورا سانس اندر کھینچیں پھر اسے چھوڑ کے دوسرے کو بند کر لیں اور وہاں سے سانس کو آپ ریلیز کریں گے یہ دس سے پندرہ دن اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں ہر دو تین گھنٹے کے بعد ہر دو تین گھنٹے کے بعد تو جن کے آواز ناک سے نکلتی ہے وہ بلکجز کی وجہ سے یہ بلکجز کھل جاتے ہیں اور آپ کی آواز جو ہے وہ اس کی بجائی یہاں سے جانے لگ جاتے ہیں یہ لمبا چھوڑا کام نہیں ہے یہ آسانی سے ہو جائے گا ایک اب اچھے خطیب کا اچھے مقرر کا سانس کا بڑا لمبا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ بعض وقت لمبے فکریں بولنے پڑتے ہیں اگر فکرہ درمیان میں ٹوٹ جائے تو فکرہ اپنا اثر کھو دیتا ہے اس کی علیہ جو سانس کی ایکسرسائز ہیں پھیپڑوں کی ایکسرسائز ہیں ان میں سب سے اچھی ایکسرسائز غبارے پھولانے ہیں میں اپنے میرے گھر ہر وقت غبارے ہوتے ہیں بچوں کو بہت غبارے لاکے دیتا ہوں میمان ہے تو غبارے لاکے دیتا ہوں مختلف شیپس کے بڑے بڑے پھیپڑوں کی یہ سب سے بہترین ایکسرسائز ہے ابھی آپ کو غبارے ملنے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی سانسوں میں غبارہ پھلا پاتے ہیں سانس کھینچا ایک بند ہو گیا اور پھر دوبارہ سانس کھینچا بڑے سے بڑا کتنی سانسوں میں لمبا سانس برشت غبارہ تیز یہ بھی ہوگی ابھی لیکن ابھی جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کم سے کم کتنے سانس لے کے آپ غبارہ پھلا پاتے ہیں غبارہ پھلانے کے بعد جب میں کہوں گا غبارہ بند کر کے جیب میں ڈال لینا وہ غبارہ دوبارہ آج استعمال نہیں کرنا دوبارہ یہ غبارہ ہم نے یہاں اس لیے نہیں پھلانا کہ یہ نرم ہو گیا ہے یہ آسانی سے پھولے گا جب دوبارہ باری آئے گی تو نیا غبارہ استعمال ہوگا اچھا اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پانچ والے چار پر آئیں گے تین دن میں چار والے تین پر آئیں گے دو والے جنر غبارہ پھلایا ہے دو میں وہ دو میں غبارہ پھار سکیں گے اتنا پھلا لے گے کہ غبارہ پھٹ جائے گا بچے اگر آپ کے گھروں میں ہیں جن کے سانس کا پرابلم ہے دمے کا پرابلم ہے انہیں سانس جلدی چڑ جاتا ہے پھولتا ہے سانس ان کا آپ انہیں ایکسرسائز کرائیں فیپڑوں کا پھولنا پچکنا ان کے سانس کے عام دورفت بہتر کر دیتا ہے جو لوگ خطیب بننا چاہتے ہیں سانس کی یہ سب سے بہتر ایکسرسائز ہے